ان کو اصل تکلیم ہوئی جو انیس سو چھراسی کے اندر یہ آرڈنس آیا جس کو انہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر اور پھر اس آرڈنس کو مور لگانے کے لیے سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر مور لگا دیا کہ کوئی مسجد نہیں کہہ سکتے کوئی ازان نہیں دے سکتے کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے کوئی ملکہ آپ ذکر نہیں کر سکتے تو جب یہاں سے وہ بھاگ کے چلا گیا ولایت لندن چلا گیا تو وہاں پر اس نے وہ میٹنگ کی جو کہ آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات کے اندر بھی آیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو بلایا کیونکہ وہ ان کے بڑے قادیانی تھے اور بڑے اپنا ریناؤنڈ کے مطلب اناؤنس کر کے کہا تھا کہ میں قادیانی ہوں تو ان کو بلایا اور وہاں میں میٹنگ کی اور خوب برا بلکا پاکستان کو پاکستان کی حکومت کو کہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا انہوں نے ہمارے خلاف یہ کر دیا اور اس نے کہا کہ تم جاؤ جا کے ملو جنرلزہولک سے ملو جا کے تو ڈاکٹر عبدالسلام یہاں آیا ان کی میٹنگ ہوئی جنرل صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں بڑی ازادتی ہوگی ہے یہ ہومن رائٹس کی وائلیشن ہے اپنا مذہب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پھر اچھا یہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اگر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہو وہ جا کر وہ قرآن اٹھا کے لائے کہ جس کے اندر انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اپنا معاملہ لکھا ہوا تھا بھی کہ یہ کہاں پر اترا قرآن دوسری مرتبہ اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کی تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ختم نبوت کی اگر یہ ایمان تازہ ہو ہمارے اندر اور ہمارے حکمرانوں کے اندر تو یہ اس ملک کے اندر کوئی پر نہیں مار سکتا کیونکہ باہر تو ان کو پذیر آئی ہے اسرائیل میں یہ جاتے ہیں یہودی ان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں اور ان کی رسائی دیکھیں آپ کہ امریکی صدر تک ان کی رسائی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ٹرم کو بتا رہے ہیں اور وہ کون تھا کس کا بیٹا تھا وہ جو جا کے لے کر گیا تھا وہاں پر جا کے بتایا جی میرے ساتھ پاکستان میں اتنا سلم ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اس گورنر کا بیٹا تھا جسے سلمان تصیر کا جسے شہید کیا گیا وہاں اسلام آباد اور وہ لے جاگر کیا وجہ تھی کہ وہ جاگر وہاں پر اس کو لے کر گیا اور اس کی رسائی کیسے ہوئی دیکھیں کتنا ان کو وہاں پر دیا جاتا ہے میں جب وزیر مذہبی امور تھا میں امریکہ گیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ جہاں پر بتایا اور پھر وہاں سے وہاں پر بھی گیا یورپی یونین میں بھی گیا بیلجیم کے اندر یورپی پارلیمنٹ ہے جہاں پر سارے یورپ کی لوگ وہاں پر آتے ہیں جو الیکٹ ہوکے آتے ہیں تو کیا سوال مجھ سے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو ہے آپ لوگ ان کو یہ نہیں کرنے دیتے یہ نہیں کرنے دیتے یہ نہیں کرنے دیتے تو ہم تو آپ پر سینکشن لگا دیں گے ہم آپ کی ٹیکسٹائل کی امپورٹ بند کروا دیں گے اور حکومتوں پر پر پریشے ڈالتے ہیں انڈریکلنگ